ہلو گائز تو اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے ایناٹمی ویوہ ووس کے بارے میں اور دیکھئے اس کی ہماری ایک سیپریٹ پلیلیسٹ ہے جو کی آپ کو سائیڈ میں آئے بٹن پر مل جائے گی تو وہاں پہ جا کر آپ سارے کے سارے ایناٹمی کے وائیوہ کے کوشنز دیکھ سکتے ہیں کی بیسکلی وائیوہ میں کہاں سے کوشنز پک اپ ہوتے ہیں تو دیکھئے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے بیسکلی ریپس کے بارے میں مطلب ریپس ہوتی ہے تو ان کو مطلب ہوتی ہے ٹیپیکل ٹیپیکل سٹون کو کیسے یاد کیا جائے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹریو ریپس اور فالس ریپس تو دیکھئے ٹوٹل ریپس کتنی ہوتی ہے ٹویلو ریپس ہوتی ہے تو ٹویلو ریپس کو میں تھری پارٹ کے اندر ڈیوائیڈ کر رہا ہوں سب سے پہلے میں لکھ رہا ہوں اس کے بعد میں لکھ رہا ہوں ایٹھ، نائنٹھ اور ٹینتھ ریپ اور میں لکھ رہا ہوں ٹیونٹھ اور ٹویلو ریپس تو میں نے پوری ٹویلو ریپس کو تھری پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا اس میں سے کیا ہوتا ہے ٹویلو ریپس یہ کیا کہلاتی ہے ٹی جار ٹریو ریپ انہیں بولتے ہیں ہم ٹریو ریپس اس کے بعد کی سارے ریپس کیا ہوتی ہے ٹی جار فالس ریپ اس کے بعدと ہے ٹی ویلز فالس رنری پھár سارے ریپس نے ان کو گیا بولتے ہیں ان کو بولتے ہیں اپنے والٹی برو کونڈرل ریب والٹی برو کونڈرل انہیں بولتے ہیں والٹی برو کونڈرل ریب ان کو کیا بولتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم فلوٹنگ یا پھر انہی کا دوسرا نام ہے والٹی برل ریب یا انہیں بولتے ہیں ہم والٹی برل ریب آپ دیکھئے مطلب کی 1 to 7 ان کو والٹی برو اسٹرنل کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ بیک سائیڈ کس سے اٹیج ہوتی ہے پوسٹیریل ہی اٹیج ہوتی ہے والٹی برا سے انٹیئر سائیڈ اٹیج ہوگی اسٹرنم سے اسی لیے 1 to 7 ان کو بولتے ہیں ہم والٹی برو اسٹرنل ریب اسی طرح سے دیکھئے ان کو 3 ریب بھی کیوں بولتے ہیں 3 ریب اس لیے بولتے ہیں اس کا ریجن یہ ہے کی سیپریٹ مطلب 1 ریب بھی 1 ریب کی سیپریٹ کوسٹل کارٹیلیج اسٹرنم سے اٹیج ہوگی 2 ریب کی بھی خود کی پرسنل کارٹیلیج اسٹرنم سے اٹیج ہوگی مطلب 1 to 7 ساری 7 ریب کی سیپریٹ کوسٹل کارٹیلیج کس سے اٹیج ہوگی اسٹرنم سے اٹیج ہوگی تو میں یہاں لکھ رہا ہوں 3 ریب کا ریجن ہے 3 ریب بولنے کا ریجن ہے connect throw dear کوسٹل کارٹیلیج 2 اسٹرنم مطلب کی 3 ریب کی خود کی پرسنل کارٹیلیج سے یہ اسٹرنم سے جڑی ہوتی ہے جبکہ جو فالس ریب ہوتی ہے یہ خود کی پرسنل کارٹیلیج سے اسٹرنم سے جڑی نہیں ہوگی مطلب 8 کی خود کی پرسنل کوسٹل کارٹیلیج ڈائریکٹ اسٹرنم سے اٹیج نہیں ہوگی نہ 9 کی ہوگی نہ 10 کی ہوگی نہ 11 کی ہوگی اور نہ ہی 12 کی ہوگی اسی لئے ان سب کو کیا بولتے ہیں فالس ریب اس کے بعد دیکھئے آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا کوسٹل مارجن آپ جب ابڈومن کے 9 ریجن پڑتے ہیں مطلب کچھ بھی نہیں ہو آپ جب ابڈومن پڑتے ہو یا پھر ابڈومن کو 9 ریجن میں ڈیوائیڈ کرتے ہو تو آپ نے کوسٹل مارجن یہ ورڈ سنا ہوگا تو دیکھئے نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ جو کوسٹل کارٹیلیج کی جو مارجن ہوتی ہے انہی کو بولتے ہیں کوسٹل مارجن تو بیسیکلی کوسٹل مارجن کا فورمیشن کرتی ہے ہماری 7 to 10 ریپس ان کی کوسٹل کارٹیلیج کا جو لوبر بورڈر ہوتا ہے لوبر ایج ہوتا ہے 7 to 10 7, 8, 9, 10 ان چار ریپس کا کوسٹل کارٹیلیج کا لوبر ایج بناتا ہے کوسٹل مارجن and then 3rd point کے اندر ہم بات کریں گے کی typical ریپس کونسی ہوتی ہے اور typical ریپس کونسی ہوتی ہے تو دیکھئے 1st 2nd and 10th 11th and 12th یہ 5 ریپس 1st 2nd 10th 11th and 12th یہ سارے کیسے کیا ہوتی ہے these are typical these are typical a typical بولنے کا میننگ کیا ہے a typical کا میننگ ہے کہ سب کے پاس specific feature ہے 1st tip کے پاس خود کا special feature ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے 2nd کے پاس خود special feature ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے اسی طرح سے 10th 11th 12th سب کے پاس خود کے specific features ہے اسی لئے بولا a typical اس کے بعد ایک ہی اس کا just opposite ہوتا ہے 3 2 9 9 مطلب 3 4 5 6 7 8 9 ان کو کیا بولتے ہیں ان کو بولتے ہیں typical rib typical rib typical rib meaning کہ ان میں کسی میں کوئی special feature نہیں یہ سبھی same ہے جیسی 3rd ہوگی 4th ہوگی 5th 6th 7th 9 ہوگی سارے rib same ہوگی اسی لئے ان کو بولا typical rib ان میں خود کا special فیچر نہیں ہوتا ہے اور دیکھئے typical کو یاد کرنے کا ایک اور meaning ہے starting 2 اور last 3 total 12 ribs ہوتی ہے starting 2 ribs and last 3 ribs ان 5 ribs کو کیا بولتے ہیں typical ribs sorry typical ribs اسی کے بعد دیکھئے ہم ایک اور بات کرتے ہیں vertebrage کی کون سی vertebrage کی تھوڑے ہوگی یہ ہوگی ہماری تھوریسک vertebra سے تو دیکھئے تھوریسک vertebra میں بات کر لیتے ہیں typical کون کون سی ہوتی ہے تھوریسک vertebra okay تو ہم بات کریں گے تھوریسک vertebra کے بارے میں دیکھئے تھوریسک vertebra کو بھی میں 2 part میں divide کیا typical thoracic vertebra and ایک ہوتی ہے typical thoracic vertebra okay دیکھئے typical کے اندر آتی ہے basically 1 9 10 11 and 12 okay دیکھئے thoracic vertebra بھی 12 ہوتی ہے first and last کی 4 okay first vertebra and last کی 4 vertebra یہ 5 vertebra کہا آتی ہیں typical vertebra کے اندر okay اور typical کے اندر کیا آئے گی ان پاچوں کو چھوڑ کے جتنی بچی ہے ساری کی ساری کیا ہے typical vertebra مطلب کی اس میں بھی وہی یہ first میں خود کا specific feature ہوگا جو کسی اور میں نہیں ہوگا 9 میں خود کا special feature ہوگا جو کسی اور میں نہیں ہوگا 13 میں خود کا personal ہوگا 11 میں personal ہوگا 12 میں خود کا personal specific feature ہوگا but typical میں کیا ہوتا ہے کوئی personal specific features نہیں ہوتے ہیں جیسی 2nd ہوگی 3rd ہوگی 4th ہوگی 5th ہوگی 7th 9th 8 تک ہوگی تو یہ تھی typical and typical thoracic vertebra اس کے بعد دیکھئے ہم نے یہاں بتا دیا تھا 11th & 12th کو floating کیوں بولتے ہیں کیونکہ only vertebra set vertebra سے attest ہوتی ہے اس لئے ان کو بولتے ہیں ہم floating یا پھر بولتی vertebral vertebral کیوں بولا کیونکہ only attached to vertebra vertebra vertebral سے attest نہیں ہوتی ہے اس لئے floating بولا 8 9 10th کو vertebral control کیوں بولا دیکھ یہ ان کو vertebral control اس لئے بولا کیونکہ ان 3 کی cartilage number 8 vertebra sorry 8 rib 9th rib and 10th rib ان 3 ribs کی cartilage آپ میں مل کے کس attach ہوتی ہے 7th cartilage سے 7th کی cartilage سے تو ان 3 ribs کے لئے میں ایک اور point یہاں پہ لکھ رہا ہوں وہ یہ کی دیج cartilage are okay تو لکھ رہا ہوں دیج cartilage are joined to next higher cartilage okay مطلب ان 3 vertebra 8 9 10 کی cartilage آپ میں مل کے اس کے just اوپر والی higher مطلب اوپر ہی تو ہوگا مطلب ان 3 کی 7th cartilage سے جڑی ہوتی ہے اس لئے ان کو بولا ہم نے vertebra chondral ribs اس لئے ہم نے یہاں بولا تھا کہ coastal margin کا formation کون کرتی تین چارو vertebra کہاں کوشتل margin میں ان 3 cartilage آپ اس میں کس سے attage ہوتی ہے 7 سے اس لئے چارو کہاں involved ہوتی ہے کوشتل margin کے اندر okay this is all about the vertebra